مجھے اپنے لوگوں پر اپنے گھوشی کے بالکوں پر یقین تھا جو وہاں سے شیڈ بیک ملتا تھا گاؤں گاؤں سے وہاں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں میرے جاننے والے میرے ماننے والے نہ ہو میں نتمستق ہوں گھوشی کے سامنے بہت بڑی جیمجید کے ساتھ بہت بڑی جیمہداری دیا انہوں نے گھوشی میں ایک لاکھ ترسٹھ ہزار ووٹ سے اوم پرکاش راجبھر کو ہرانے والے سماجبادی پارٹی کے سانسد راجیو راہ مرسط موجود ہیں راجیو جی بہت سواغت ہے آپ کا دھنے والا گھوشی میں جا آپ کو ٹکٹ ملا اور آپ کو ذمہ داری ملی کی گھوشی میں چناؤ ہے سامنے اربند راجبھر تھے اس وقت آپ کافی کانسپیڈنٹ لگ رہے تھے پہلا کیا ریزن تھا اور دوسرا یہ سب سے بڑی جیت آپ کو ملی ہے جو کہیں نے کہیں گھر آپ ڈیفرنس دیکھیں وہ پردانوانتری کی جیت سے بھی زیادہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب ٹکٹ ملا تب بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی تب بھی میں نے کہا تھا پانچ لاکھ پلس اوٹ ملیں گے ڈیر سے دولاکھ وٹوں سے جیتوں گا اور میں ایک کانفیڈنٹ لیسٹ دے تھا کہ جو تین چہرے تھے اس وقت میں ایک ماتر چہرہ تھا جو دس سالوں سے گھوشی کی ہر دکھ سکھ میں میں چناؤ ہار گیا تھا چودہ میں انیس میں سیٹ گھر بندھن کو چلی گئی تھی باوجود اس کے بنا کسی پرواہ کے میں لوگوں کو دکھ سکھ میں لگا رہا اور جس طرح سے میں جب وہاں جاتا تھا آپ کو یقین نہیں ہوگا وہاں کے منتری اور بیدھائکوں سے زیادہ لوگ میرے پاس آتے تھے تو مجھے اپنے لوگوں پر اپنے گھوشی کے مالکوں پر یقین تھا جو وہاں سے پھرڈ بیک ملتا تھا کہوں گا ہوں سے وہاں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں میرے جاننے والے میرے ماننے والے نہ ہو تو یہ ان کا دین ہے اس لئے میں نت مستق ہوں گھوشی کے سامنے بہت بڑی جمجید کے ساتھ بہت بڑی جمداری دیا انہوں نے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اس جمداری کا پوری امانداری سے نروان کروں گا آپ کو جب ٹکیٹ دیا گیا تو کئی ایسے نہیں کچھ آپ کے دلکے کو بی جے پی کے تمام نیتا تھے پورے یو پی کی سیاست کے جو کہہ رہے تو جاتی سامنے کل سیٹ نہیں بیٹھا ہے گلیٹ ٹکیٹ دیا گیا ہے ہار جائیں گے آپ کے سب سنتے رہتے ہیں ہمیں سٹیٹمنٹس آپ کو کیا بہا ہوتا سن میں سنتا تھا لگاتا اور مجھے روز ٹکٹ کرتا تھا لیکن مجھے اپنے راشتہ دیکھ جی کے اوپر پورا بھروس آتا انہوں نے کہا تھا کہ آپ چنوہو لڑ رہے ہو اس لئے میں زیادہ بیسلیت نہیں ہوتا تھا لیکن برا تو جرور لگتا تھا کہ یہ غلط فیڈنگ راشتہ نیترٹو کے پاس کی جا رہی ہے پارٹی کے پرتے وفاداری ہوتی ہے جو نیترٹو کو سچ بتایا جائے بہرحال اب جیت میں سب کا موہ بند کر دیا ہے راشتہ نیترٹو کے سنگیان میں ساری باتیں ہیں میں کچھ بھی نکر آتماک یا کڑوہٹ کے ساتھ آگے نہیں جانا چاہتا ہوں ساکر آتماک سوچ بہت سنگھرس کے بعد یہ موقع ملا ہے میں صرف اپنی بھومی کا اور جیمیداری کی طرف بھیان دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بھومی کا اتنی امانداری سے نباہ پاؤں جتنی امیدوں کے ساتھ جنتا نے مجھے آسرواد دیا ہے اپنے کلیش عادت سے ملے ہیں آج کیا کچھ بات چیت ہوئی بہت خوشتے بہت خوشتے بہت خوشتے بہت خوشتے اور کتنی بڑی جیت چیئے تھے انہوں نے کہا پوچھا آپ امپ بن کے کیسا لگ رہا ہے اپنے نیتا سے جب اتنی سب باتیں سنتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے آپ اتھاک پریشترم کر کے نیتا نے ٹکٹ دے کر میرے پر بھروسہ جتایا تھا جمیداری میری تھی کہ میں ان کے بھروسے کو نہ توڑوں تمام اس کے بابجود انہوں نے ٹکٹ دیا تھا تو میں خوش اس لئے تھا کہ میں نے اپنے نیتا کے امیدوں کو توڑا نہیں ہے بھروسے کو توڑا نہیں ہے میرے نیتا اس لئے خوش تھے کہ جس امید و بسوات کے ساتھ انہوں نے میرے ٹکٹ دیا تھا اس سے بڑی جیت درج کر کے میں ان کے پاس آیا تھا خوش ہے امپرکاش راجبھر بہت ناکھوش ہے حالانکہ جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ بارہ ہی بجائے بھی دو بجے تک دیکھئے ابھی اروند راجبھر آگے ہو جائیں گے اب وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہہ بھرے نہ رہے ہیں مان رہے ہیں اس بات کو کہ لوکل بیجے پی لیڈرشپ نہیں ان کو ہرا دی اگر آپ ان نتہ نہ لے تو جن کا نام لے رہے ہیں وہ صرف آپ لوگوں کے اوپر جائیں بڑا نتہ بڑا نتہ اتنے بڑا نتہ بڑا نتہ کا کیا ہوتا پہچان جنتہ کے بیچ میں ان کے حیثت کیا ہے لوگ پھر تک کیا ہے لیکن آپ لوگ کے ساتھ گڑ بندھن میں انہوں نے سیٹ چلوائے تھے پر بیجے پی سکھ کے ساتھ بیکن کا پرفارمنس اگرام زیرو ہو گیا ہے ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ دے تو اس طرح کتنی سیٹو پر بڑا نقصان ہوا ہوگا اسے نئے سامت ہیں دو تین ادار ہوں دوں گا اسی لوگ صبح پر جہاں میں نے ان کو پروانچل کے سب سے زیادہ متوں سے ہر آیا ہے دو جار ارنیس میں وہ لڑے تھے اپنی پارٹی سے ان کے امیدوار کھڑے تھے ماتر انتالیس ہزار ماتر انتالیس ہزار ان کو اوٹ ملا تھا گھوسی میں اور پیتیسیار بلیاں ملا تھا تیسرا ادار آج بھی ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے چھڑی سیمبل پر چناؤ لڑکے جیت سکے میں ان کو چناؤتی دیتا ہوں کبھی سپا چاہیے کبھی بھاچ بھاچ چاہیے تو پتائیے جو بیقت اپنی اپنی طاقت پر اپنے بلبوتے پر ایک چناؤ نہیں جیت سکتا جہاں بار بار ان کو لانچ کرنا ان سے مجھے کوئی سکایت نہیں ہے پس یہ ہے کہ بیانوں پر گندی بھانسہ پر گالیوں پر یہ جو چھوٹے نوجوان چھوٹے بچے اور نوجوان دیکھتے ہیں تو ان کو نیراسہ ہوتی نائی پیڑی کو نیراسہ ہوتی کہ ہمارے بڑے نیتہ اس طرح کالی کلوج کرتے ہیں تو ان سب سے بچنا چاہیے میری سب کامنائے ان کو ہے بھگوان ست بودھی دے آج دلی میں انڈی اے سنسیدیل دل کی بیٹھک ہے وہاں پر بڑی چرچہ چل رہی ہے کہ جہن چودری کو منچ پر جگہ نہیں ملی وہ نینچے کی طرح بیٹھے تھے جبکہ ان کی پارٹی نے تو سوہ پرتشت پر فارم کیا دو کی دو سیٹے جیتی ہیں اور انپریہ پڑیل جنہوں نے ایک سیٹ جیتی ماندھی جنہوں نے ایک سیٹ جیتی ان کو منچ پر جگہ ملی ہے یہ وہی سرکارن جو کسانوں کا آتنگوادی کرتی ہے کسانوں کو دشدروہی کرتی ہے کسانوں کا سب سے بڑے نیتہ چودری صاحب کے پوتر جہن چودری صاحب کا یہ اپمان کیول نہیں ہے یہ پھر ان کسانوں کو اپمان ہے جن کو کبھی آتنگوادی کبھی دشدروہی کا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جہن چودری صاحب کوکر کسانوں کے سممان کی چندہ ہوگی ان کس بات کا احساس ہوگا کہ کس خاندان سے وہ آتے ہیں تو اس اپمان کو برداست نہیں کرنا چاہیے کتنا سممان تھا ہمارے ہاں ایسی پریشتیوں میں انہیں تتکال اپنے آتنے سممان کیلئے اور کسانوں کے سممان کے لئے وہاں سے نکل جانا چاہیے وہ تو راشتر نتیتوں کے بھی سی ہے اس سمیتے جیسے انڈیا کٹ بندن کے سسنیتاؤں نے کہا ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو سواگت ہے وہ سممان دینے کے لئے تم جانے جاتے ہیں خاص طور سے ہمارے راشتر ہے دھگجی سارے لوگ چاہے ہیں ان کو کرٹیک ہو چاہے ہیں سب ان کو اس انداز کے سب قائل ہیں جو بھی جائے اس کو دل کھول کر سواگت کرتے ہیں سممان دیتے ہیں پارٹی کے برش نیتا ہے آپ نے بہت زمین پر بھی کام کیا ہے انڈیا کٹ بندن بھی اس کا جوڑ میں لگائے گی کچھ سرکار اگر بن سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کچھ ہیں چانسز بننے کے نتیش کمار چندر بابو نائیڈیو ان کے سمبان اکلیش حضر سے بہت اچھے رہے ہیں لیکھیں جب سارے لوگ چونکر دکانس لوگ دلی چلے گئے تو میں چھتر میں ہی رہا اور دو دن جانہ باریاتہ کر کے ان سارے لوگ کو ابھار بیقت کیا ابھی جس لکھنوں پہنچا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ مندار کوشش کی جائے کر رہی ہوں گے مندار کوشش کر رہی ہوں گے طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے تو ابھی بھی سنبھاؤنا ہے اس دیس میں سرکار لوگوں نے سرکار کو بنتے اور بھی گھرتے دیکھا ہے آدھرین سرگیہ ٹلی بیاری بائیس پیش صاحب کے وہ سرکار بھی یاد ہوگا سب دیکھا ہے تو جو بھارتی جنتہ پارٹی پہلی بار ایسا ہوگا ماننے پردان منتری جی اپنے بھوتے پر پردان منتری نہیں بند رہے ہیں پون بہموت نہیں ملا ہے تو جو اب کی بار مودی سرکار کا نارہ رکھتا تھا وہ تو فیل ہو گیا جو لوگ اس گھٹ بندھن میں ہیں ابھی آدھرین نیتیش کمار جی ہے چندر باہو نیڈیو صاحب ہیں سب نے اپنے بیچار مانے پردان منتری جی کے بارے میں اور بھاتپا کا بارے میں بھکت کیے تھے پہلے اگر وہ بیچار ان کے صحیح میں بہوناؤں کو پرتیت ہوتے ہیں تو آج یہ موقع ہے کہ اب جو کہے تھے اس کو ست ثابت کریں اور اس گھڑ بندھن سے باہر آئے ہیں چلی بہت شکریہ بات کرنے کے لئے ستراجیو رائے سماج بادی پارٹی کی سانسد ہیں گھوٹی سے احتیاسک جیت درج کی ہے کہنا یہ ہے کوشش کی جائے تو کچھ بھی اسمبھم نہیں ہے کیامرمن ساندیب کے ساتھ سمجھ شباستو لکھنو آج تک